السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلي على رسولِهِ الكریم جامعہ انواریہ حدرباد و باب العلم انواریہ جوکیشنل سوسائیٹی حدرباد کے زیر احتمام ابودعو شریف کی قسط وارز ریکارڈنگ حضرِ خدمت ہے آج ہمم جو ہے کتاب الطلاق کا جو آخری باب ہے جس میں زنا کی مظمت کو اور اس کی گناہ کی شدت کو بیان کیا گیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے بابن فی تعظیم الزنا زنا کی شدید قسم کی مظمت کا باب ہے حدیث نمبر دوہزار تین سو دس حدثنا محمد بن کثیر اقبرنا صفیان عن منصور عن ابی بائل عن عمر بن شرح بیل عن عبداللہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے قل تو انہوں نے کہا قل تو میں نے عرص کیا رسول اللہ ایو ذنبی آزم کونسا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے قال تو حضور نے ارشاد فرمایا آن تجعل اللہ ندہ وہو خلق کا وہ یہ ہے کہ تو اللہ کے لئے کوئی شریف بنا لے اس کا مدد مقابل بنا لے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے قالا راوی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَقُلْتُ میں نے عرص کیا ثُمَّ اَيُّ پھر کونسا گناہ بہت بڑا ہے قالا تو حضور نے ارشاد فرمایا آن تقتل ولدکا مخافتن این یأکل معاکا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ ترے ساتھ کھانا کھائے گی اس اندیشے کے تحت جو ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کھانا کھائے گی اس لئے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے قالا ابن مسعود فرماتے ہیں قل تمہیں نے عرص کیا ثُمَّ اَيُّ پھر کونسا گناہ قالا حضور نے ارشاد فرمایا اَنتُ زَانِيَا حَلِيلَ تَجَارِك پھر بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی شریک حیات کے ساتھ بدفیلی کرو قالا حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں وَأَنزَرَ اللَّهُ تَعَالَ تَصْدِيقَ قَوْتِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کے حوالے سے اور حضور کی زبانِ نبوت کی صداقت کی شہادت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ آیتِ کریمہ نازل فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعُ اللَّهِ إِلَا هَنَاخَرَا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْلُونَ اس میں وہی تین باتوں کا تذکرہ ہے جو تین جوابات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو آتا فرمائے ایک تو شرک کی مضمت دوسرے قتل کی مضمت اور تیسری چیز زنا کی مضمت اس پر ہم بعد میں کلام کریں گے پہلے حدیثِ کریمہ کی مختلف جملوں کی جو ہے وضاحت جو ہے سماعت کر لی گئی پہلی چیز جو سب سے پہلا جملہ ہے اس پر توجہ دیجئے ایو زنبی اعظمو کونسا گناہ زیادہ بڑا ہے تو حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا آ تجعال اللہ ندن وَهُوَ خَلَقَكَ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تُو اللہ کے لیے شریک بنا لے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ندن جو ہے یہ مد مقابل کے معنی میں آتا ہے یعنی اللہ کے لیے مد مقابل بنانا جس طریقے سے اللہ عبادت کے قابل ہے اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی چاہے وہ انسان ہو جنات ہو یا پھر غیر زبیل اقول مخلوق میں ہیوانات ہو یا پھر نباتات اور جمادات ہو کوئی بھی شئے ہے کسی کو بھی اللہ کے مد مقابل اور اس کی ذات یا کسی ایک صفت میں اس کے ہمپلہ سمجھنا یہ شرک ہے یہاں پر ہم کچھ تفصیلات عرض کر دیں چونکہ اس قسم کی حدیث سے اور شرک کی مضمت میں جو آیتیں آئیں ہیں ان سے جو ہمارے دور کے باطل عقائد اور غلط نظریات رکھنے والے جو بدمصف فرقیں ہیں وہ اس سے اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کے جو معمولات ہیں اور ان معمولات میں جو مستحبات کے درجے میں ہیں یا پھر وہ عقائد جو قطعی ہیں یا پھر تازیم رسول کے حوالے سے جو مختلف جو ہے کام انجام دیے جاتے ہیں ان تمام معمولات اور ان تمام کاموں کو یہ سب حضرات شرک کے دائرے میں داخل کر دیتے ہیں اور ہر ایک چیز کو جو ہے شرک کی تعریف میں داخل کرتے ہیں اس لئے یہاں پر جو ہے مناسب ہے کہ میں کچھ وضاحت شرک کے حوالے سے ارز کر دوں شرک کا معمولات کیا ہے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے معمولات اہل سنت میں سے یا تعظیم انبیاء میں سے یا تعظیم شاعر اللہ میں سے کسی بھی چیز کے اوپر جب کوئی شخص مدد مقابل شرک کا اطلاق کرے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس شخص سے شرک کی تعریف جو ہمارے متقلمین نے اور علماء اسلام نے شرک کا جو معنی بیان کیا ہے وہ پوچھنا چاہیے عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں اور جو مدد مقابل جو ہے غالب نظر آتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اکثریت کو ان تمام اس قسم کی تعریفات جو ہیں وہ مستحضر نہیں ہوتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیسے کہتے ہیں شرع عقائد نصفی جو عقائد کی کتاب ہے اور مدارس اسلامیہ میں زیر نصاب ہے اس میں فرمایا گیا اثبات الشرع کی فی الالوحیتی بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادتی یہ شرک کا معنی ہے شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو علوحیت میں شریک کرنا یا پھر استحقاق عبادت میں شریک کرنا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے قابل سمجھنا یا پھر اللہ کی طرح کسی ذات کو واجب الوجود سمجھنا تو شرک کی تعریف کے دو حصے ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے اثبات الشریکی فی الالوحیتی یعنی کسی کو بھی اللہ کی الوحیت میں شریک کرنا الوحیت کا مطلب یہ الہن جس سے معبود بنا ہے تو عبادت کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے عبادت کا استحقاق نہیں ہے تو الوحیت کا معنی یہاں پہ کیا جاتا ہے واجب الوجود کا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے اس کا وجود واجب ہے مطلب وہ قدیم ہے اور عبدی ہے قدیم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے اسی کو ہم دوسری الفاظ میں ازلی کہتے ہیں ازلی کا تعلق گدشتہ زمانے سے ہوتا ہے یعنی گدشتہ میں کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جب اللہ کا وجود نہ ہو ہاں یہ ہے کہ زمانہ بھی موجود نہیں تھا مگر اللہ تعالی کی ذات موجود تھی تو ازلی کا مطلب گدشتہ میں جہاں سے زمانہ شروع ہوا اس سے پہلے سے بھی جس کی کوئی حد نہیں ہے اس کی حد صرف اللہ جانتا ہے اور عبدی کا مطلب آئندہ یعنی مستقبل میں غیر محدود اور کبھی جس کو فنا نہیں ہے وہ عبدی کہلاتا ہے تو اللہ کی ذات ازلی اور عبدی ہے ماضی کے لحاظ سے عزلی اور جو ہے مستقبل کے لحاظ سے عبدی اس عزلی عبدی دونوں مفہوموں کو ایک لفظ سے ادا کرتے ہیں جو ہے واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہے اور اس کیلئے ایک تعبیر قدیم فلاسفہ نے ایجاد کی اور وہ ہے قدیم یعنی اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو شرک کی تعریف کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی واجب الوجود ماننا یعنی کسی اور کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھا تو یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے دنیا میں جو ہے یہ عقیدہ کس کا ہے مجوسیوں کا ہے جو آگ پرست ہیں وہ آگ کے بارے میں ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ سے ہے اور آگ ہمیشہ رہے گی اور مجوسیوں کو بطور مثال شرعقات میں بھی ذکر کیا گیا ہے تو شرک کا شرک کی تعریف کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود ماننا یعنی قدیم ماننا یعنی یہ ماننا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا شرک کا ایک جو ہے شرک کی تعریف کا ایک حصہ جو ذکر کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہوا دوسرا حصہ او بمعنہ استحقاق العبادتی یا پھر اللہ کی علاوہ کسی بھی ہستی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک کا دوسرا حصہ ہے اب دونوں کو اگر ملائیں گے تو شرک کی جو ہے تین قسمیں بنتی ہیں بنیادی طور پر ایک وہ کہ اللہ کو اللہ کی علاوہ کسی مخلوق کو واجب الوجود ماننا یہ بھی شرک دوسری قسم اللہ کی علاوہ کسی کو عبادت کے لائق ماننا یہ دوسری قسم تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی علاوہ اللہ کی علاوہ کسی اور کو جو ہے واجب الوجود بھی ماننا اور مستحق عبادت بھی ماننا اس طریقے سے یہ شرک کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں جیسے مشرکین ہیں مشرکین جو ہیں ان بتوں کو ان پتھروں کو یا ان مورتیوں کو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو قدیم نہیں مانتے ہیں وہ لوگ کیونکہ ان اپنے ہاتھوں سے وہ لوگ بنائے اس کو اپنے ہاتھوں سے سوارے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کے مقام پر رکھے اور پھر اس کی عبادت کرے تو یہ تو ان کا بھی یقین ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے یہ حادث ہیں لیکن وہ اس کو مستحق عبادت سمجھتے ہیں تو مستحق عبادت سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ مشرک ہوئے ہیں اور نصارہ جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مثلا جو ہے جو عقیدہ بنایا وہ بھی شرک کا ایک دائرہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں جو ہے انہوں نے شرک کیا اور اللہ کے لیے جو ہے بیٹا بیٹی وغیرہ دوسرے رشتے جو ہے انہوں نے یہ مقرر کر دیئے جن سے اللہ تعالی پاک ہے تو بنیادی طور پر شرک کا مطلب ہوا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو واجب الوجود ماننا یا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود تو نہیں مانا انسان لیکن عبادت کے لائق سمجھا اس کی جو ہے تین صورتیں من جاتی ہیں ایک قوم جو واجب الوجود مانتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ بھی مشرک دوسری قوم جو واجب الوجود تو نہیں مانتی ہے لیکن اس کی عبادت کرتی ہے وہ بھی مشرک ایک قوم وہ ہے کہ جو کسی شئے کو اللہ کے علاوہ واجب الوجود بھی مانتی ہے اور مستحق عبادت بھی مانتی ہے تو یہ دونوں صورتوں میں تینوں صورتیں یہ شرک کی ہو گئے اب یہ شرک کا معنی بیان کر دیا گیا اب جو معمولات ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اولیاء اکرام کے آستانوں پہ کوئی شخص حاضر ہوا اور وہ ان کی طرف چہرہ کر کے قبلے کی طرف پیٹ کر کے کچھ فاتحہ خانی کیا کچھ قرآن کی آیتیں پڑھا اور ہاتھ اٹھا کر ان کے وسیلے سے اللہ سے کچھ دعا کیا اسی طریقے سے جو فاتحہ کا جو معمول ہے کہ اہل سنت کے یہاں مختلف اوقات میں فاتحہ خانی کا ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے مخصوص اولیاء اکرام کے نام پر جو ہے کچھ جو ہے عموماً جو فاتحہ کا ہتمام کیا جاتا ہے یہ تمام جو معمولات ہیں ان سب معمولات میں غور کیجئے امین کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شرک کے دائرے میں آتی ہو کوئی بھی مسلمان نہ ان حضرات کو جن کے نام سے فاتحہ خانی ہوتی ہے یا جن کی بارگوہ میں حاضری دی جاتی ہے کوئی بھی مسلمان نہ تو انہیں قدیم سمجھتا ہے ایک بات اور نہ کوئی مسلمان انہیں عبادت کا مستحق سمجھتا ہے تیسری چیز اور جو ہے البتہ اور دوسری تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی اللہ کی صفت میں ان حضرات کو شریک نہیں مانتا ہے ان حضرات کو وسیلے کے طور پر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سقیدے کے ساتھ جاتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کی مقرب ہیں اور اللہ کے یہ حضرات محبوب ہیں اور ان سے دعا کی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے لئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو تو اس سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے کیونکہ حدیثِ قدسی میں جو ہے یہ جملہ موجود ہے یعنی میرا ولی میرا دوست جو درجہ محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے جو قصرتِ نوافل کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے تو اگر وہ مجھ سے کچھ پوچھتا ہے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ کس کے لئے سوال کرتا ہے کس کے لئے مانگتا ہے اپنے لئے مانگتا ہے یا دوسرے کے لئے مانگتا ہے پھر جنت کی دنیاوی نعمت مانگتا ہے یا اخراوی نعمت مانگتا ہے کیا مانگتا ہے اس کو بھی مبہم رکھا گیا کس کے لئے مانگتا ہے اس کو بھی مبہم رکھ دیا گیا بس اتنا کہا گیا کہ میرا محبوب بندہ میرا ولی میرا محبوب جو مجھ سے طلب کرے گا لَأُعُطِيَنَّهُ تو میں ضرور ضرور اسے آتا کروں گا اب مسلمان ایک خوش اعتقادی کے ساتھ علیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعا کی گزارش کرتے ہیں تاکہ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی دعائیں اللہ تعالی رد نہیں فرماتا ہے تو شرک کے دائرے میں اس کو داخل کر دینا یہ غلط بات ہے البتہ ایک چیز جس پر عمومی طور پر اعتراض کیا جاتا وہ یہ ہے کہ بارگاہوں میں آستانوں پر حاضری دینے والے جو لوگ ہیں وہ چادر چومنے کے لئے حد رکوتک اور بعض اوقات حد سجدہ تک جھک جاتی ہیں اس کو لوگ شرک اور گمراہی سے تعبیر کر دیتے ہیں حالانکہ غور کیا جائے تو یہ چیز شرک کے دائرے میں نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے شرک کہتے کس ہیں اس کی تاریخ پر پھر غور کر لینا شرک کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے شرک کا مطلب یہ ہے کسی کو مستحق عبادت سمجھنا یا کسی کو واجب الوجود سمجھنا اور جھکنا سجدہ کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلقا شرک نہیں ہیں ہم مان لیتے ہیں تھوڑی گیر کے لئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آستانوں پر جو ہے جو لوگ حاضری دیتے ہیں وہ جو جھکتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہیں بلکہ وہاں ایک خاص مقصد کے لئے جھکا جاتا ہے اور وہ مقصد ہے جو ہے ان کی غلاف کو چومنا اور اس کی تانظیم کرنا اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز اگر نیچے ہے اور آپ کو اس کو چومنا ہے اس کو بوسا دینا ہے تو پھر اس کے دو طریعتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اٹھا کر خود جو ہے مغرور بن کے کھڑے رہیے اور اس چیز کو اٹھا کر جو ہے اپنے موں تک لے کے جائیے اور دوسرا طریقہ یہ ہے خود جھک جائیے اور اس کو اپنی جگہ پر رہیجیے تو جس کی تانظیم ہمیں کرنا ہے تو اس کی تانظیم کے لیے جھکا گیا ہے یہاں پر اولیاء اکرام کے غلاف کو چومنے کے لیے اگر بندہ جھکا ہے تو اس مقصد کے لیے جھکا لہٰذا یہ سجدہ تو نہیں ہوا ہرگز کیونکہ وہاں سجدے کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے بس یہ ہے کہ جھکا جاتا اس غلاف کو چومنے کے لیے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں جیسے ماں باپ کی قدم بوسی کا جواز احادیث سے ثابت ہے کہ ماں باپ کی قدم بوسی کی جانی چاہیے تو قدم بوسی کے لیے دو صورتیں ایک تو یہ کہ اپنے والد کا پیر کوئی زمین سے اٹھا گیا اپنے موت تک لے کر آئے ایک طریقہ تو یہ ہے اب ظاہر سی بات ہے اس میں تعظیم تو نہیں ہے بلکہ مزید توہین بھی ہے اور باپ کو عذیت دینا بھی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بچہ خود اپنے باپ کے پیروں کو بوسا دینے کے لیے نیچے جھکے اب جب وہ جھکا تو یہ جھکنا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کی کیفیت ہے لیکن یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ باپ کی تعظیم کے لیے اس نے قدم بوسی کے لیے یہ عمل کیا ہے اسی طریقے سے اس کی بہت ہی واضح مثال اگر آپ کی کوئی چیز زمین پر کر جائے آپ اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھک رہے ہیں اور سجدے کی کیفیت میں جھکے جب بھی کسی بھی مکتب فکر کا مفتی اس کو شرک اور بیدت کے دائرے میں داخل نہیں کر سکتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہاں اس کا جھکنا یہ بنیت سجدہ یا بنیت عبادت نہیں بلکہ بنیت تعظیم بھی نہیں ہے بلکہ جس چیز کو اٹھایا ہے اس کو اٹھانے کے لیے جھکنا اس کے لیے ضروری تھا تو یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے جھکا گیا مثلا اپنی گریوی چیز کو اٹھانے کے لیے جھکا گیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مقصد کی بنیاد پر یہ کہہ دیا کہ یہ حرام یا ناجائز نہیں ہے اگر یہی کام جب کسی بارگاہ پر کیا جاتا ہے یا کوئی مرید اپنے شیخ کے ساتھ یہ برتاؤ کرتا ہے یہ معاملہ کرتا ہے اور عدب و تعظیم کا یہ کردار عدا کرتا ہے یا کوئی سنی مسلمان کسی بارگاہ میں جا کے صحب مزار کی غلاف کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو فوری اس پر یہ حضرات شرک و بیدت کا فتوہ لگا دیتے ہیں تو حیرت کی بات تو یہی ہے کہ ایک کام جو کیا گیا اب وہاں پر چونکہ کسی نبی ولی کی تعظیم کو عملہ نہیں تھا اس لیے انہیں شرک نظر نہیں آیا اور یہاں پر ایک ولی ایک اللہ کے دوست کی تعظیم کو عملہ تھا لہذا یہاں یہ شرک نظر آیا حالانکہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ دراصل تعظیم ہے اور تعظیم کے لئے جھکنا ہے دوسری چیز متلکر احمال نے تھوڑی دیر کے لئے کہ یہ لوگ جو ہیں سجدہ کرے وہاں جا کر تو متلکن سجدہ یہ بھی تو شرک نہیں ہے اگر یہ متلکن شرک ہوتا تو پھر گدشتہ شریعتوں میں سجدے کے جواز کا قول نہیں کیا جاتا حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا اور نہ کرنے کی بنیاد پر شیطان ملعون کر دیا گیا تو متلکن سجدہ یہ بھی شرک نہیں ہے متلکن سجدہ شرک نہیں ہے کیونکہ اگر متلکن سجدہ شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرو بلکے اس کا حکم نہیں دیتا کیونکہ اللہ رب العزت شرک کا حکم نہیں دے سکتا ہے وہ ساری دنیا کو شرک سے منع کرتا ہے خود شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے یہ بات عقل اور شرع دونوں کے خلاف ہے اسے کیا بتا چلا کہ متلکن سجدہ یہ شرک نہیں ہے تو بات یہاں سے شروع ہوئی کہ محض کسی بارگاہ میں جھکنے سے یا کسی نبی ولی کی تعظیم کے لئے جھک جانا پہلے تو یہ سجدہ نہیں ہے اگر کوئی سجدہ کیا بھی اور سجدہ کا اطلاق بھی اس پر کیا جب بھی یہ شرک نہیں ہے کیونکہ متلکن سجدہ یہ شرک نہیں ہے متلکن سجدہ اگر شرک ہوتا تو جناب آدم کو کیلئے فرشتے سجدہ نہیں کرتے اور اللہ اس کا حکم نہیں دیتا شیطان ملعور نہیں کیا جاتا دوسری چیز حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا وَخَرُّوا لَهُ سُجدہ اور تمام بھائی سجدے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا آپ کے والد جو ہیں ان کو بھی ایک بلند مقام پر بٹھایا گیا وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور یوسف علیہ السلام کے والدین کو ایک تخت پر جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے ایک اونچی مسنت پر بٹھایا گیا اور تمام بھائیوں نے اپنی باپ اپنے بھائی اور اپنی والدہ کو سجدہ کیا اب یہاں دیکھئے کتنی حیرت کی بات ہے دو نبی ہیں باپ بیٹے ہیں ان دونوں نبیوں کو ان کی اولاد سجدہ کر رہی قرآن اس کو بیان کر رہا ہے اور کوئی نقیر وارد نہیں کرتا ہے حالانکہ کسی نے نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مشرک ہو گئے سب جانتے ہیں کہ وہ مومن تھے غلطی تھی اللہ ان کی غلطی معاف کر دیا بہرکیف تو پتہ یہ چلا کہ مطلقاً سجدہ یہ بھی شرک نہیں ہے تو پھر اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جو ہے اس کو شرک کرنا یہ انتہائی درجے کی جو ہے نائنصافی ہے اس سے جو ہے پریز کرنا یہ ضروری ہے تو شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور مخلوق کو شرک کر لینا اب بارگاہوں میں جانے کا معنی میں بیان کر دیا بارگاہوں میں جانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اللہ سے طلب کرنے کے لیے لیکن پھر بھی بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو براہرہ صاحب مزار سے جو ہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے آپ ہمیں اولاد دے دیجئے اگر وہ کہنے والا مسلمان ہے تو اس کا یہ کہنا بھی شرک اور حرام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس کا ایمان اس کی تصدیق اس کا یقین اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ ان کو خدا نہیں مان رہا ہے بلکہ ان کو خدا کا ولی اور دوست مان رہا ہے اس کی ایک مثال علم معانی میں بیان کی جاتی ہے اور وہ مثال یہ ہے امبتر ربیع البقالہ موسم بہار نے مثلا باقلہ کو اور سبزے کو اگایا اگر یہ جملہ ایک مشرک کہتا ہے تو یہ شرک ہے کیونکہ مشرک کہتا ہے تو یہ شرک ہے اور اگر یہی جملہ ایک مسلمان کہتا ہے تو شرک نہیں ہے وجہ فرق کیا ہے وجہ فرق ہے ان کا اپنا عقلہ مشرک جب کہتا ہے امبتر ربیع البقالہ تو اس نے اگانے کی حقیقی نسبت یہ موسم بہار کی طرف کی موسم بہار کی طرف کی ہے یہ مجازن نسبت کی ہے حقیقت میں اس کی نسبت یہ اللہ کی ذات کی طرف ہے تو انسان کے اعتقاد سے اس کے کلام اور اس کے اعمال کو طے کیا جاتا ہے اس لیے اگر کوئی شخص براہ راست صاحب مزار کے سامنے بولا کہ مجھے آپ اولاد دے دیجئے جب بھی یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اس کا عقیدہ وہ توحید والا ہے اور اس کی توحید اس بات کی دلیل ہے اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ دے اور اس نے وسیلہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بس ان سے براہ راست مانگ لیا اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں قرآن کریم سے حضرت مریم کے پاس جب جناب جبریل ایمین آئے تو انہوں نے کیا کہا حضرت مریم نے جب ایک خوبصورت نوجوان کو بیت المقدس کی اس تنہائی میں دیکھا جہاں آپ جو ہیں رہتی تھی جو آپ کا مسکن تھا اور وہاں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا آپ کے جو خالو تھے حضرت زکریہ وہ باہر آپ کے لئے باہر چلے جاتے تھے اپنے کام کاش کے لئے جب تنہائی میں آپ نے ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے چیخ ماری اور آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پناہ چاہتی ہوں اگر تم پریزگار ہو اگر تم نیک ہو تو وہ ڈری سہمی کہ ایک اجنبی میرے کمرے میں کیسے آ گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواباً کیا کہا میں تمہارے رب کا قاسد ہوں میں کوئی انسان نہیں ہوں میں اللہ کا فرشتہ جبریلی امین ہوں میں اللہ کا قاسد ہوں کیوں آیا ہوں اب ان الفاظ پر غور کیجئے میں اس لئے آیا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرماؤں یعنی میں یہ وحیر متقلم کا سیغا ہے تاکہ میں تم کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں اب ذرا آپ دیکھئے جبریلی امین نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی جانب کی قرآن نے اس کو بیان کی اللہ کی حکم سے جبریل آئے اور جبریل بیٹا دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں حالانکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیٹا دینے کی طاقت صرف اللہ کی ہے اللہ کی بیٹا دیتا ہے وہی بیٹیاں دیتا ہے لیکن پھر یہ ایسا کیوں ہوا کہ جبریلی امین نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی جانب کیوں کی؟ تو اس کے جواب کیا ہوں گا؟ کہ جبریل مشرق ہو گئے؟ جبریل ہر گر مشرق نہیں ہو سکتے وہ تمام گناہوں سے صغیرہ کبیرہ سے بھی پاک ہیں شرق تو بہت بڑا گناہ ہے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہی دیا جائے گا کہ جبریل امین کے اندر جو یقین تھا جو ایمان تھا وہ اپنی جگہ قائم تھا اور انہوں نے مجازن بیٹا دینی کی نسبت اپنی جانب کی تھی اسی طریقے سے جب ایک مسلمان کسی صحبہ مزار کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اولاد دیجئے تو اس کے اندر کا جو ایمان ہے جو یقین ہے جو عقیدہ توحید ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ ان کو خدا نہیں سمجھتا ہے ان کو معبود نہیں سمجھتا ہے بلکہ ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کر برحراس ان سے معروضہ پیش کرتا ہے تو یہ بات بھی جو ہے ہم سمجھنے کے قابل ہیں ہمارے کہ ان معاملات پر جو ہے مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ سب غلط ہیں تو شرک کسے کہتے ہیں اثبات الشریکی فی الالوحیتی بی معنی وجوب الوجود او بی معنی استحقاق العبادتی یہ شرک کا معنی ہے اور جو معاملات اہل سنت ہیں وہ ان کے اوپر شرک کا قول کرنا یہ غلط چیز ہے اور اس چیز کے بارے میں لوگوں کو جو ہے ہوش سے کام لینا چاہیے بہرکیف یہ بات مکمل ہوئی اب اس میں ایک چیز اور توجہ کے قابل ہے وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیغہ خطاب کے ذریعے یہ گفتگو کی عبداللہ بن مسعود سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے تو آپ نے فرمایا ندہ وہ ہوا خلقہ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو خطاب یہاں پر عبداللہ بن مسعود کو ضرور ہے لیکن اس سے جو ہے مراد صرف عبداللہ بن مسعود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں تو حضور کو یقینی طور پر یہ علم تھا کہ ابن مسعود شرک نہیں کر سکتے یہ یقین تھا اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو غیب کی بات ہے تو سلسلے میں یہ عرض ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے غیوب کا علم اتا فرمایا ہے اور خاص ابن مسعود کے بارے میں حضور کو یہ یقینی علم رہا کہ ابن مسعود شرک نہیں کر سکتے کیسے؟ کیونکہ ایک حدیث پاک ہے رضیت لئمتی ما رضی بھی ابن امی عبدن ابن امی عبدن سے مراد جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود میری امت کے لیے پسند فرماتے ہیں اسے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے عبداللہ بن مسعود کی ساری زندگی کو بیان کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میرا یہ صحابی آخری سانس تک شرک اور خلاف شریعت کاموں میں ملوث نہیں ہوگا کیونکہ آپ کیا فرمائے؟ رضیت لئمتی ما رضیہ میں اپنی امت کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں ما رضیہ بھی ابن ام عبد جو چیز عبداللہ بن مسعود میری امت کے لیے پسند فرماتے ہیں اب عبداللہ بن مسعود نے پوری زندگی میں جو جو فیصلے دیئے جو جو کام کیے جو جو طریقے اختیار کیے یہ تمام طریقے ایسے ہونے چاہیے جو شریعت متحرہ کے خلاف نہ ہوں تو اس حدیث پاک میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپن مسعود کی ایمان کو گواہی عطا فرما دی کہ یہ ایمان پر قائم رہنے والا شخص ہے لیکن اس کے باوجود حضور نے نسبت ابن مسعود کی طرف کی انتجا علی اللہ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے سوال کرنے کی طرف خطاب کیا جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے جیسے قرآن کریم میں اس قسم کی آیتیں ہیں کہ وَلَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اب یہ خطاب ایک نبی سے ہو رہا ہے لئن اشْرَقْتَ ایک نبی سے خطاب ہو رہا ہے اشْرَقْتَ اگر تو نے شرک کیا تو خطاب تو نبی سے ہے لیکن یہاں نبی مراد نہیں ہے کیونکہ نبی تو ہوتے وہی ہیں جو قبل نبوت بعد نبوت تمام سغائر اور قبائر سے معصوم ہوں اس کے باوجود اللہ کا یہ فرمانا لئن اشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بات یہاں بھی وہی ہے کہ خطاب تو نبی کو ہوتا ہے قرآن نبی کے سینے پہ نازل ہوتا ہے وہی نبی کے سینے پہ نازل ہوتی ہے خطاب نبی کی طرف ہوتا ہے لیکن اس سے مراد امت کے افراد ہوتے ہیں مطلب یہ لئن اشْرَقْتَ اے سننے والے کوئی بھی ہو کوئی بھی شرک کرنے والا ہے لئن اشْرَقْتَ اگر تو نے شرک کیا تو تیری جو نیک کام ہے وہ ضائع کر دیے جائیں گے اور تیرا شمال مشرقین میں سے ہو جائیں گا اس سے یہ خطاب ہے گویا کہ مسلمانوں کو ایک تنبی ہے کہ اگرچہ تم اچھے کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں دین پر قائم ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا اور شرک کا کام کر دیا تو پھر زندگی کی ساری عبادتیں اور سارے آمال سالحہ اتباہ و براباد کر دیے جائیں گے تو خطاب بظاہر نبی کی طرف ہے لیکن مراد نبی نہیں ہے بلکہ مراد جو ہے امت کے لوگ ہوتے ہیں تو ایسے مقامات پر خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ملحظے خاتر رکھنا یہ ضروری ہے چلیے حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں شریک ٹھہرائیں حالانکہ اللہ نے اس کو حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے وہ ہوا خلقہ کا کے الفاظ سے اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے اب اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے لہذا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق بھی نہیں ہوتا ہے قرآن مجید میں جو سور فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے اس میں کیا فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے تمام تعریفیں اللہ کے لئے اس کے بعد اللہ کی صفت کیا بیان کی گئی یعنی اصل میں تمام تعریفیں اللہ کے لئے کیوں ہیں اس کا جواب ہے یہ رب العالمین الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں تو اس کا جواب رب العالمین ہے کیونکہ وہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے تو یہ قرآن کا انداز ہے قرآن بتاتا نہیں ہے یہ سوال ہے یہ جواب ہے لیکن قرآن سے ہمارے علماء نے ان تمام مسائل کو مستمبت کیا ہے تمام تعریف اللہ کیلئے کیوں ہیں دوسرے کیلئے کیوں نہیں ہیں تو اس کا جواب دیا گیا کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ سارے عالمین کی پرورش کرنے والا ہے اب پرورش کب ہوتی ہے پہلے تخلیق ہوتی ہے تخلیق کے بعد تربیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں ایسی ہیں جس سے ہر مخلوق فیضیاب ہوتی ہے بعض صفات ایسی ہیں کہ بعض مخلوق فیضیاب ہوتی ہیں بعض مخلوق فیضیاب نہیں ہوتی ہیں جیسے غفار ہے غفار اللہ کی صفت رحمت ہے صفت مغفرت ہے کہ اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے اس صفت کا صدقہ جو ہے بہت ساری مخلوق کو ملیں گا مگر شیطان اس صفت سے محروم رہی گا اس کی گناہوں کو معاف نہیں کیے جائیں گا اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بیادب گستاخ وہ بھی صفت کے فیضان سے محروم رہے گا یوں ہی قہار اللہ کی صفت ہے قہر و غضب اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے قہر فرماتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے قہر و غضب سے محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے تو کچھ اللہ کی صفات کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو کچھ مخلوق کے لئے ہیں کچھ صفات ایسی ہیں جو کچھ مخلوق کے لئے ہیں لیکن دو صفتیں ایسی ہیں جس سے ہر مخلوق فیضیاب ہوتی ہے ایک اللہ کی صفت تخلیق اور دوسری صفت ربویت یعنی پیدا کرنے والی صفت اور پرورش کرنے والی صفت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی ہے اگر یوں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑ دیتا نہ پانی کا انتظام کرتا نہ ہواوں کا انتظام کرتا نہ زمین کا احتمام کرتا نہ جو ہے چاند سورج کی روشنیوں کا احتمام کرتا تو پھر زندگی کیسے گزرتی زیادہ ہو جاتا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا اور پھر انسانی زندگی کے لیے اس کی بقا کے لیے اس کی نشو نمع کے لیے اس کی پرورش کے لیے اسباب بھی مہیا فرمائے تو گویا کے خالق بھی وہی ہے مربی بھی وہی ہے تو جب پیدا بھی اسی نے کیا اور تمہاری بقا بھی اسی کی وجہ سے ہے تو پھر ساری تعریفوں کا اخدار بھی وہی ہونا چاہیے تو میں نے یہ ارز کیا کہ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ رب العالمین عالمین میں جو کچھ ہے اس کو پیدا بھی اسی نے کیا اور پیدا ہونے کرنے کے بعد ان کی پرورش کا جو مرحلہ ہے ان کو رزق فراہم کرنے کا جو مرحلہ ہے اور ان کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا جو مراحل ہیں وہ سارے مراحل اللہ وحدہ لا شریک کے ذریعے ہی پورے کیے جاتے ہیں اس لیے اللہ کا خالق ہونا ہی اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے قالا پھر اس جملے کو دیکھ لیجئے قالا حضور نے حضور نے اشارت فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعر للہ ندن وہو خلقکا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قالا فقل تمہیں ارز کیا ثم ایون پھر کونسا گناہ زیادہ بڑا ہے حضور نے فرمایا ناحق قتل کرنا یعنی اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی یہاں پر سب سے بڑا گناہ اس کو شمار کی ترتیب جو دیکھیں پہلے شرک شرک کے بعد ناحق قتل اس کو ناحق قتلی بولیں گے اور تیسری درجہ میں زنا یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب جو ہے مراتب کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوابات ہوتے تھے وہ جوابات پوچھنے والے کی قیفیت یا پھر اس دور کی حالات کے تقاضوں کے مناسب ہوتے تھے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا گیا ایو الاسلام یا فضل تو حضور نے فرمایا الجہاد فی سبیر اللہ کبھی حضور سے پوچھا گیا ایو الاسلام یا فضل تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کبھی حضور سے پوچھا گیا کہ کون ایو الاسلام یا فضل تو کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ نماز پر مطاومت اختیار کرنا تو ایک ہی سوال مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے آپ سے کیا اور آپ نے اس کے مختلف جوابات دیئے حالانکہ افضل تو ایک ہی چیز ہونا چاہیے افضل اس میں تفضیل ہے تو سب سے افضل کونسا عمل ہے کبھی صدق بتایا کبھی امانت کو بتایا تو ان میں سے سب سے افضل تو ایک ہی ہوں گا تو پھر ہر مختلف چیزوں کے بارے میں افضل کا قول کیسے درست ہوں گا کہ حضور کے جو جوابات ہوتے وہ اس دور کے تقاضے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتے یا پھر سائل کی اپنی قیفیت کے مطابق ہوتے تھے مثلا کوئی شخص ہے جس کا رویہ والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے اس نے پوچھا ہے رسول اللہ سب سے بہتر نیکی کوئی سب سے اچھا دین کا ایسا ہے تو حضور نے فرمایا برل والدین مواب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کوئی شخص ہے جو راہ خدا میں خرشت کرنے میں کمی بیشی کرتا ہے کمی کرتا ہے اور دل کھل کر فراخ دلی سے خرشنی کرتا ہے اس نے پوچھا ہے رسول اللہ سب سے بہترین عمل یا سب سے بہترین دین کیا ہے تو حضور نے فرما دیا تو سوال کرنے والوں کی کیفیت اور ان کی اندرونی حالات کو جانتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہیں حضور ان سوالات کی جوابات دیتے تھے اب یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ نہ قتل کرنا اپنی اولاد کو تو یہ بھی اس دور کے احتبار سے اس دور کے جو حالات تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کی خاندان کے لیے جو ہے ایک ایب بن جائے گی اور ان کی عزت کی پیشانی پر گویا ایک کالا اور سیہ داق بن جائے گا اس لیے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس در سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے پھر قالا راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن وسلم قلت میں نے ارس کیا رسول اللہ ثم آئیو اس کے بعد کن سا جو ہے گناہ سب سے بڑا ہے قالا انتو زانیا حلیل تجارک اپنی پڑوسی کی شریک حیات کے ساتھ بدفیلی کرنا ایک مستقل زنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن پڑوسی کی اہلیہ کے ساتھ یہ کام کرنا گناہ کی شدت کو اور بڑا دیتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو زنا بھی پایا گیا اور دوسرے پڑوسی کا حق بھی مارا گیا اور اسلامی معاشرے سے جو ہے امن و امان کی جو ایک زمانت ہوتا ہے اسلامی معاشرہ امن و امان اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو ان تمہا ان چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے طور پر بیان فرمایا اب یہ سوالات عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے تھے پوچھ رہے تھے کونسا گناہ زیادہ بڑا ہے کونسا گناہ حضور جوابات دے رہے تھے جب حضور جوابات دے چکے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی تصدیق کے لیے یہ آیتِ کریمہ نازل فرمایا اب اس میں آپ ذوغور کیجئے جن تین چیزوں کو حضور نے بیان کیا تھا اور جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا تھا تو پہلی چیز تو جو باتیں حضور بیان کیے سیم وہی چیزیں بے عین ہی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اتار دیا دوسری چیز جس ترتیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گناہوں کا تذکرہ کیا اسی ترتیب سے قرآن نے بھی اس کو بیان کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت ہے اب یہاں پر ایک نقطہ میں یہ عرض کر دوں لوگ کہتے ہیں کہ نبی جیسے قرآنِ کریم کی ترجمہ میں بد مذہبوں نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا جو ہے اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ کیا اور منصبِ رسالت کا انہوں نے خیال نہیں کیا ان لوگوں نے کہ ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اس قسم کا ترجمہ کیا گیا کسی نے آپ کو گمراہ قرار دیا اللہ اور ان غلط ترجمہ میں سب سے جو ہے ہلکے درجے کا جو ترجمہ ہے ہلکا بئی مانا کہ جس میں بیدبی کا پہلو کمزور ہے وہ یہ ہے سب سے کمزور پہلو اس کی علاوہ جو دوسرے تراجم ہیں بد مذہبوں کے اس میں بیدبی اور گستاقی کا پہلو زیادہ سخت ہے سب سے آسان پہلو جو گستاقی کا ہے وہ اسی جملے میں ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے شریعت سے بے خبر پایا تو جو ہے ہدایت دے دی اب یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی جو ہے شریعت سے بے خبر ہونے کی بات کر رہا ہے حالانکہ آپ غور کیجئے اسی حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی سے پہلے ہی تین بڑے گناہوں کی آپ نے ایک ترتیب بیان فرما دی اور پھر آپ کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی وہ آیت کریمہ نازل فرمایا اسے کیا ثابت ہوتا ہے دوسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یہاں سے تو کوئی یہ کہہ سکتا کہ چلو بھئی دوسری آیتوں میں اس قسم کے احکام آ چکے تھے اس قسم کے احکام آ چکے تھے شرکی مذہمت بھی آ چکی تھی اور ناحق قتل کرنے کی مذہمت بھی بیان ہو چکی تھی اور زنا کی مذہمت بھی بیان ہو چکی یہ کہہ سکتا ہے کوئی لیکن وحی نازل ہونے سے پہلے قرآن کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم این مرضی خدا کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آپ کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تھا مثال کے طور پر جو ہے نماز کی فرضیت ہوئی شبہ میراج اور شبہ میراج سے پہلے بھی غارہ ہرا کی تنہائی میں وحی کے نزول سے پہلے ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعبدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غارہ ہرا کی تنہائی میں کئی کئی دنوں تک آپ خلوت نشینی اختیار فرماتے اور اس میں عبادت کرتے ذکر و اذکار فرماتے تھے تو نزول قرآن یعنی وحی اول کے نزول سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے وہ طریقہ کیسے آپ کو حاصل ہوا کوئی کتاب تو آپ پڑے نہیں تھے طورت زبور انجیل بھی نہیں پڑے تھے اور یہ آپ کا موجزہ تھا اس کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو پھر وہ عبادت کیسا کرتے تھے شریعت کے مطابق کرتے تھے یا شریعت کے خلاف کرتے تھے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شریعت کے خلاف کرتے تھے حالانکہ شریعت اس وقت موجود ہی نہیں تھی شریعت کا قانون اس وقت نازل ہی نہیں کیا گیا تھا پہلی وہی بھی نازل نہیں ہوئی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جو ہے یہ علم پہلے ہی عطا فرما دیا تھا یہ سب ہماری ہدایات ہیں ہمارے لیے ہدایات ہیں ہمارے لیے اشارات ہیں اور ہمارے عمل کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اگر نبی پر قرآن نازل نہ بھی کیا جاتا بفرز محال جب بھی نبی کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی اور سرِ مو بھی اللہ کی رضا کے خلاف نبی نہیں جا سکتے کیونکہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے ذکرے میں ہے لَا يَنَعَلُ عَهْدِ الظَّارِبِينَ یعنی کسی گناہ کار کو اللہ تعالی منصبِ نبوت سے نبوت سے سرفراز نہیں فرماتا ہے تو یہ بات ایک تھی جس کو ہم نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے اہلِ سنت کا جو عقیدہ ہے اس میں معاون اور اس عقیدے کی جلا میں کچھ اچھی محسوس ہوئی شاید مفید ہو اس لحاظ سے جو اس کو ذکر کر دیا گیا بہرکیف زنا کی اپنی مذمت ہے اور یہ شدید ترین گناہ ہے امامِ عبو دعوت علی الرحمہ اس حدیثِ پاک کو زنا کی مذمت کے سلسلے میں لائے ہیں اور یہ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ بابوں سے پوری حدیث کا مطابق ہونا یہ ضروری نہیں ہے بل ان کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث کا کوئی ایک جملہ کوئی ایک جملہ باب سے مطابقت رکھتا ہو تو پھر وہ حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کر دیتے ہیں اور یہ تمام محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے اب یہاں پر مثال کے طور پر تین چیزیں ہیں شرک کی مذمت ناحق قتل کرنے کی مذمت اور زنا کی مذمت اب یہاں پر اس حدیث کو ایک جملے کی مناسبت سے ذکر کر دیا گیا باب زنا کی مذمت میں تو زنا کا تذکر حدیث میں تھا لہذا باب و تعظیم زنا کی مناسبت قائم ہو گئی اسی طریقے سے اسی حدیث کو شرک کی مذمت کا اگر کوئی باب ہو تو پھر وہاں پر اسی حدیث کو پھر ذکر کی جائے سکتا ہے کیونکہ شرک کی مذمت کا بھی جملہ ہے یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہو یعنی کہنا چاہیے ناحق قتل کرنے کا معاملہ ہو اور باب باندھا جائے ناحق قتل کرنے کی مذمت تو وہاں بھی اس حدیث کو ذکر کیا جا سکتا ہے تو یہ عموماً محدثین کی یہ عادت ہے جو محدثین ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جو ابواب ترتیب دیتے ہیں تو پوری حدیث کا باب سے مطابق ہونا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ حدیث کا کوئی ایک حصہ اگر باب سے مطابقت رکھتا ہے تو اس مناسبت سے اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کر دیا جاتا ہے اور یہ بھی ان کا طریقہ ہے کہ ایک ہی حدیث کو مختلف ابواب کے تحت مختلف مناسبتوں سے ذکر کیا جاتا ہے اس میں کوئی خواہت نہیں ہے آگے کی حدیث پڑھ لی یہ کافی طویل ہو گیا اس کے حوالے سے حدیث نمبر دو ہزار تین سو گیارہ حدثنا احمد بن ابراہیم ان حجاجن ان ابن جریحن قالا وَأَخْبَرَنِ عَبُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبُ الزُّبَيْرِ وہ کہتے ہیں انہوں نے جابر ابن عبداللہ سے یقول فرماتے ہو سنا جات مسکینت لبعض الانساری کسی انساری کی ایک کنیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی فَقَالت اور اس نے ارز کیا اِنَّ سَيَّدِ يُكْرِهُنِ عَلَى الْبِغَا اس نے ارز کیا رسول اللہ میرا آقا مجھے بدکاری پر مجبور کرتا ہے بدکاری سے مراد یہاں بدفعلی یعنی زنا فَنَزْلَ فِي ذَلِك تو براوی کہتے ہیں اسی مسئلے کے بارے میں یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ یہ آیت اسی مسئلے میں نازل ہوئی یعنی مطلب یہ ہے لا تُكْرِهُ تم مجبور مت کرو فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَا تم اپنی باندھیوں کو کنیزوں کو جو ہے بدکاری پر مجبور مت کرو اس کے بات کی حدیثیں دوہزار تین سو بارہ حدثنا عُبِدُ اللَّهِ بُنُ مُعَادِن حدثنا مُعُتْتَمِرُ الْعَنَبِي یہ آیتِ قریمہ کے بارے میں مُعْتَمِرَ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں وَمَنْ يُكْرِهُنَّ جو ان کو مجبور کرے کن کو کنیزوں کو فَإِنَّ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّا غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ ان کے مجبور انہیں بدکاری پر مجبور کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا بخشنے والا ہے تو اس کے بعد ہے قالہ سعید ابو الحسن جو اوپر آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قال سعید ابن ابو الحسن سعید ابن الحسن نے کہا غفور لہن غفور لہن المکرحات یعنی یہاں بخشش کا تعلق مجبور کرنے والوں سے نہیں ہے بلکہ مجبور ہونے والی باندھیوں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا مطلب یہ ہے کہ جس باندھی کو اس کا آقا اس بدکاری پر مجبور کرے یا رضا و رغبت اس مجبوری کے تحت جو ہے یہ ایک فعل انجام دے جائے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجبور کرنے والوں کے لئے بخشش ہے ایسا نہیں بخشش کا تعلق یہاں پر مجبور ہونے والی عورتوں میں سے ہے اور یہ زنا کی مضمت کا باب بیان کیا گیا اور یہاں پر اس کے حوالے سے جو ہے بنیادی طور پر تو ایک ہی حدیث ہے لیکن پھر اس کے بعد دو حدیثیں جو ہے اسی سزلے کی آئی ہیں اور اس طریقے سے یہ باب یعنی باب تعظیم الزنا یہ بھی مکمل ہو گیا اور یہ چونکہ زیلی باب تھا کتاب الطلاق کا تو کتاب الطلاق یہاں مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے جو ہے اس کے بعد کتاب السوم آئیں گا انشاءاللہ تو اس کو جو ہے انشاءاللہ اب حضرات کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اب زنا کی جو سزائیں ہوتی ہیں جو ہے محسن شاید شادی شدہ یا غیر شادی شدہ سے زنا اگر ساتھر ہو جائے پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کی حد بغیرہ کے جو معاملہ ہے وہ چونکہ ایک اس ابباب سے متعلق بھی نہیں ہے اور جو ہے اسلامی شریعت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ سخت ترین سزا کا جو ہے مستحق بنا دیتا ہے انسان کو لہذا اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخر حسنا وقینا عذاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ